السلام علیکم ورحمت اللہ لوبابا آن لائن اکیڈمی کے جانب سے ہمارا موبیل ویڈیو ایڈیٹنگ کورس جاری ہے سی بھی ویڈیو کا بیک گرونڈ تبدیل کرنا سیکھیں گے تو دوستو میں نے کائن ماسٹر اوپن کر رکھا ہے یہاں سے میں سائز کو سیلیکٹ کروں گا کریئیٹ نیو پر کلیک کرنے کے بعد یہاں پر کریئیٹ نیو پر کلیک کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی میں سائز سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ نے جس سائز پر ویڈیو بنانی ہے اس کو سیلیکٹ کیجئے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ویڈیو بیسیک ہے ایڈوانس ویڈیو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا اس میں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے کسی بھی ویڈیو کا آپ بیک گرونڈ کائن ماسٹر کے ثروب کیسی تبدیل کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے میڈیا بروزر میں جو آپ بیک گرونڈ پیچھے رکھنا چاہتے ہیں جو آپ بیک گرونڈ رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ سیلیکٹ کر کے لے آئیں گے یہاں پر میں میڈیا میں جاتا ہوں میڈیا میں جانے کے بعد یہاں سے میں یہ بیک گرونڈ ڈانلوڈ میں جاتا ہوں یہ بیک گرونڈ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں یہ بیک گرونڈ رکھنے لگا ہوں اس کے ساتھ ہی میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں یہاں پر میں اس کو رکھ دیتا ہوں یہ میں نے زوم کر لی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں سٹارٹ پوزیشن اور انڈ پوزیشن دونوں کو لاک کر دیتا ہوں یعنی کہ دونوں میرے پاس یہی رہیں اور اس کے ساتھ ہی اوکے کر دیتا ہوں اب میں جاتا ہوں اپنی ویڈیو کی طرف جس کا بیک گرانڈ میں نے تبدیل کرنا ہے دوبارہ لیئر میں جاؤں گا میڈیا میں نہیں جانا لیئر میں جانا ہے لیئر میں جاؤں گا لیئر میں جانے کے بعد میڈیا میں جاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی یہاں سے میں وہ ویڈیو اٹھا لیتا ہوں یہ ویڈیو میں نے اٹھا لی ہے اس کا بیک گراؤنڈ میں تبدیل کروں گا ایک بات یاد رکھیں دو کلر ہیں جن کا آسانی کے ساتھ آپ بیک گراؤنڈ تبدیل کر سکتے ہیں ایک ہے گرین جبکہ دوسرے نمبر پر بلیو آپ گرین اور بلیو یہ دو کلر ایسی ہیں جن کا بیک گراؤنڈ آپ آسانی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ویڈیوز کا بیک گراؤنڈ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نادخواہ ہیں یا پھر بیان کرتے ہیں کوئی بھی آپ شعبے میں ہیں کسی بھی شعبے میں ہیں آپ اگر اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے میں بیک گرونڈ لگا لوں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی پردہ لے لینا ہے کوئی بھی پیچھے گرین کپڑا لینا ہے اس کو پیچھے لٹکا لینا ہے ٹھیک طریقے سے اور آپ آگے آ جائیں گے آپ اپنی ویڈیو ریکارڈ کریں گے جب آپ اپنی ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے تو اس کو آپ آسانی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ سے سٹوڈیو وغیرہ اور اس کے ساتھ کوئی بھی پک اٹھا سکتے ہیں کوئی ویڈیو اٹھانا چاہیں بیک گرونڈ میں لگانا چاہیں آپ ویڈیو بھی اٹھا سکتے ہیں میں نے پیچھے جو اٹھائی ہے یہ میرے پاس تصویر ہے جو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سلٹ کی تھی تو یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں جو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ہے اس کے برابر میں کر دیتا ہوں میڈیا والی جو میں نے تصویر اٹھائی تھی اس کو میں برابر کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں آخر سے ٹرم ٹرائٹ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہی ہے جس کا بیک گرونڈ آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اگر یہاں پر مکمل سائز دینا چاہیں یعنی کہ فٹ کرنا چاہیں سکرین پر فٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں فٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ اگر آپ ایک سائیڈ پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایک سائیڈ پر بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے میں فول کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کرنا یہ ہے اس پر دوبارہ کلک کریں آپ نے جس کا بیک گرونڈ تبدیل کرنا ہے اس پر کلک کریں اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے نیچے چلے جانا ہے کروما کی آپ کو آپشن مل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کروما کی میں چلے جانا ہے کروما کی کے بعد آپ نے کر دینا ہے اس کو انیبل یہاں سے انیبل کیا اور اس کے ساتھ ہی اگلا جو آپ نے کام کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو بیک گرانڈ تھا وہ آٹومیٹک ریموف تو ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے پاس یہ جو دو آپشن نظر آتے ہیں ان کو چھٹ چھٹ کرنا ہے آگے پیچھے کریں گے اور بالکل سیٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ گرین ہے آپ نے یہاں سے بھی گرین سیلیکٹ کرنا ہے جو کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں جو کلر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر وہی سیلیکٹ ہونا چاہیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ گرین ہی ہے اگر آپ کا گرین یہاں پر نہ ہو کوئی اور کلر ہو جس کو آپ ختم کرنے لگے ہیں تو آپ نے یہاں سے گرین سیلیکٹ کر لینا ہے جس کو ختم کرنے لگے ہیں وہی کلر آپ سیلیکٹ کر لیں گے تو یہاں سے جائیں گے آپ اس کلر پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلر پر کلک کریں گے تمام کی تمام کلر آ جاتے ہیں آپ نے وہی کلر سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں بیک کرتا ہوں یہاں سے میں مکمل سیٹنگ کر لیتا ہوں جہاں پر یہ ٹھیک رہے گا آپ نے اسی طرح مکمل سیٹنگ کر لینی ہے یہاں پر بالفرض یہ ٹھیک ہے بالکل اوکے ہے اب میں ویڈیو کو اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیک گرانڈ ختم ہو چکا ہے جو ہم نے تصویر ڈاؤنلوڈ کی تھی وہی تصویر یہاں اپلائی ہو چکی ہے اگر آپ بھی کوئی بھی تصویر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا سے انٹرنیٹ سے کروم بروسر میں جائیں گے یوٹیوب سے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے آپ آسانی کے ساتھ ہزاروں ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہزاروں تصویر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو کے ریلیٹڈ پیچھے بیک گیرانڈ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ٹینشن اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ ایڈوانس ہوگی ایڈوانس ویڈیو بھی آپ کو کچھ دیر تک سینڈ کر دی جائے گی آج کیلئے اتنا ہی مجھے دعوں میں یاد رکھیں خدا حافظ